اسلام علیکم فرینڈ آج ہم آپ کو ران سٹیم روست کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں ہر عید پر ہم مطلب دو ڈھائی ہزار روپے تو اب ران کی روست کا ریٹ ہو گئی تو آپ اس سے بچیں بہت تھوڑا سے خرچ ہے چار پانچوں روپے میں آپ دو رانیں سٹیم روست کر سکتے ہیں ہم نے کٹس لگا لیے ہیں دیپ کٹس لگا لیے ہیں یہ ہمارے پر فریز رانیں تھی انہیں تھوڑا لوز کر کے اس کو پھر ہم نے پہلے اچھی طرح سے دو دو ڈھائی ڈھائی چمچ ہار ران کو سرکے کا لگا دیا ہے اس کے بعد ہم اسے نمک لگا رہے ہیں سرکہ لگانے کا جو فائدہ ہے یہ کلنزر کے طور پر کام کرتا ہے بلکل گوشت کے اندر سے بلڈ اور دوسری جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہیں یہ ان کو بیچ میں سے ڈرین آؤٹ کر دیتا ہے پھر دوسر نمبر پر یہ نمک بھی کلنزر کا کام کرتا ہے تو عموماً میرے گھر والے مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ دوست بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی کوکنگ چیزیں اچھی ہوتی ہیں جو بھی آپ بناتے ہیں تو کیا آپ کی ایسی سپیشلٹی ہے کیا کرتے ہو بس میں نے کہا جی بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا ہوں دوسرا یہ دیکھیں سارا بلڈ ڈرین ہو گیا ہے سرکہ میں ضرور اپلائی کرتا ہوں سنت عمل ہے آپ بھی جو بھی چیز بنائیں سرکہ گوشت والی چیز کو پہلے ضرور لگا لیں اگر شروع میں آپ بھول گئے ہیں تو درمیان میں آپ ایڈ کر لیں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ پہلے آپ سرکہ لگائیں یہ شان کا ہمارے پاس جناب ٹکہ مسالہ ہے اسے اپلائی کرنے سے پہلے یہ کالی مرچ جناب ہم نے لے لی ہے کالی مرچ میں تو پیک نہیں لیتا خود ہی گرائنڈ کرتا ہوتا ہوں گرائنڈر میں ثابت کالی مرچیں لے آتا ہوتا ہوں اور اس کے بعد انہیں اچھی طرح گرائنڈ کر کے تو اس میں آپ ہاتھوں سے مکس کریں ہاتھ اچھی طرح دھولیں اور چیزوں کو ہاتھوں سے مکس کریں جو بھی مسالہ جات آپ نے لگانے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح پورز میں داخل ہوں اور میں نے ایک اور تجربہ کیا اس دفعہ کہ آپ جب گرانوں کو فریز کر کے اس کے بعد ان میں کٹ لگاتے ہیں تو صحیح ڈیپ قسم کے کٹ لگتے ہیں اور اچھی طرح مسالہ ان کٹس میں جازب ہوتا ہے لیں جی اب ہم تکہ مسالہ کا پہلا پیکٹ لگا رہے ہیں تو یہ ایک سو چالیس پچاس روپے کا تکہ مسالہ آتا ہے اس میں بڑا پیک ہم نے لیا ہے اور اس میں دو جناب چھوٹے پیکٹ ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً ڈیرھ پیکٹ ہمارا اس پہ لگ جائے گا آپ نے ایکانومی میں بھی نظر رکھنی ہے تو ٹوٹل بمشکل چار پانچ سو روپے آپ کا اس کے اوپر خرچائے گا لیکن اگر آپ باہر سے بنوائیں گے تو کم از کم فی کلو کا مجھے ریٹ نہیں پتہ بارل چار پانچ سو روپے تو آپ کے آسانی سے لگ جائیں گے کوئی مشکل کام نہیں ہے بس لوگ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے بنے گا تو میں تو اب ہاری ایت کے اوپر بناتا رہتا ہوں فرینڈز کو بھی بنا کے دیتا ہوں اپنے گھر کے لیے بھی بناتا ہوں تو جتنے گہرے کٹ فریز گوشت میں آپ لگائیں گے مسالے کی ایبزارفشن اتنی ہی اچھی ہوگی مسالہ آپ حضب زائقہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ذرا تھوڑا سا زیادہ لگائیں تاکہ آج کل لوگوں کو ذرا سپائسی چیزیں ہی پسند آتی ہیں خاص طور پر فیمیلز کو اور بچوں کو ذرا کھلے برطن میں لے کر یہ کام کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کی دکت یا دشواری نہ پیش آئے ران کو پہلے تھوڑا سا اوپر سے صاف کر لیں لیکن تھوڑی بہت چربی لگی رہنے دیں اس پر یہ جی اب اس کے بعد ہم نے ایک وائٹ پیپر لے رہی ہے اس کا بھی بڑی اچھی خوشبو بھی آتی ہے اور ذراکہ بھی اس کا یونیک سا بیچ میں ٹیسٹ دیتا رہتا ہے میں تو یہ کرتا ہوں کہ میرے پاس گھر میں جو بھی مسالہ جات پڑے ہوتے ہیں وہ میں سارے ہی اپلائی کر دیتا ہوں کیونکہ ہر مسالے کا ایک اپنا سا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ امومن لوگوں نے بہت زیادہ عجیب سا ریسپیز میں لوگ بتاتے ہیں جی اتنے چمچس کے لے لیں اتنے چمچس کے لے لیں آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں چیز آپ کو خود بتاتی ہے کہ کس کوئنٹیٹی میں یہ اپلائی ہوگی اس کے بعد یہ قریباً ایک چمچ کے قریب یا آدھا چمچ کے قریب حلدی لے لیں کیونکہ یہ تھوڑا سا یلوش قسم کا ٹچ دے دیتی ہے میٹ کو اور کوشش یہ کریں کہ ہر طرف اپلائی ہو تاکہ گوشت کے اندر یکسہ طور پر چیزیں جازب ہوں تو عیدوں کے اوپر ہم باہر سے رانے بنواتے ہیں وہ ہمیں ویٹ کرنے کا بھی بہت زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں کہ جی دو دن بعد آ کے لے جانا پھر پتہ نہیں وہ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ تازہ ہی بنا کے کھانے کا مزہ آتا ہے تو اس طرح سے آپ بہت ایزلی دیکھیں گے ہم نے کوئی مشین کچھ نہیں یوز کیا اس میں یہ جناب ہمارا ٹوٹل سیٹ اپ ہے اس کے اندر ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جناب ہم نے دو چھلنیاں لے لی ہیں جن سے ہم دودھ کو کور کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب مسالہ جات اپلائی ہو چکے ہیں ہم نے اس کو کچھ تھوڑا بہت دھنیا پی لگایا ہے دھنیا پورڈر بھی لگایا ہے اور کچھ اس کو ہم نے تھوڑی سی کلونجی بھی لگائی ہے آپ کے پاس جو بھی مسالہ جات ہوں وہ یہ آپ لگا لیں ورنہ کالی مرچیں اور تکہ مسالہ ہی کافی ہوتا ہے یہ اب ہم نے دونوں رانے رکھ دی ہیں بڑے سائز کا پتیلہ لیا ہے اور نیچے اینٹوں کے اوپر ہم نے دونوں جالیوں کو فکس کر دیا ہے اینٹیں ہم نے پہلے اچھی طرح دھولی تھی پھر آپ نیچے پانی بھی دیکھ سکتے ہیں پانی اتنا ڈالیں کہ وہ ان جالیوں کو ٹچ نہ ہو تاکہ اس میں مسالہ ڈرینڈ نہ ہو سکے چاہیں تو آپ اوپر سے دھکن رکھتے ہوئے لیپ بھی دے سکتے ہیں چاہیں تو لیپ نہ بھی دیں یہ دیکھیں ہاف کوکی ہو چکی ہیں چوریس کے اندر جا رہی ہے لیکن تھوڑا مشکل سے جا رہی ہے اب بھی مزید ہم انہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر مزید کھڑا کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی کمی پیش آ رہی ہے لیکن پانی مزید بھی ہم اس میں اب ڈالتے جائیں گے یہ اب تھرو آر پار چوریس میں سے گزر رہی ہے تو یہ مکمل طور پر اب تیار ہو چکی ہے بلکل دیکھیں گوشت ہر انگل سے ٹوٹ رہا ہے آپ بھی اس کو گھر میں ٹرائی کریں اور اسی طریقے سے آپ چکن بھی ٹرائی کر سکتے ہیں وہ بھی مشکل نہیں ہے اس کے بعد دش میں ڈالیں اور جس کو آپ سرف کرنا چاہتے ہیں کریں فریش ذائقہ ہوتا ہے اس کا اور میں تو اس کو آئل میں فرائی نہیں کرتا کیونکہ اس سے یہ ذرا سے آئلی ٹیکسچر میں آ جاتی ہیں اور وہ پھر صحت کے لیے آپ کو پتہ ہے آئل کوئی اچھا فائدہ مند نہیں ہوتا یہ سٹیم والی ذرا لائٹ ہوتی ہیں اور بڑی خوش ذائقہ بھی ہوتی ہیں تو آپ اس کو ضرور اپنے طور پر ٹرائی کیجئے گا اس سے سمپل ریسیپی آئی تھنک آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی اس کی یہ بھی دیکھیں پیچھے ہمارا ریزیڈیو ہے بہت تھوڑا سا ہی مسائلہ ہماری ٹرائی پر کولیکٹ ہوا ہے بہت بہت شکریہ تینکیو